اسلام علیکم پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو مقدس مکامات کے بارے میں ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اگر آپ لوگ حاجیاں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ویزر کرنے چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ اسلام کی طریح اور ثقافت چھوڑی رہی ہے دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا مسلمان عام طور پر حاج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں کچھ ایسی جگہ جنہیں دیکھنا بہت عظمت کی بات ہے ہم اس ویڈیو میں مکہ مکرمہ کے چل مکامات اور روشنی ڈالیں گے جنہیں آپ آئندہ عمرہ یا حاج پر ضرور دیکھئے گا یہ مکامات شہر کے ثقافتی تاریخی اور مذہبی اہمیت میں شامل ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو ایک شہر یا دو میلین حاجاج کو اڈجسٹ کر سکتی ہے اس مقدس مسجد میں زمزم کا کواں ہے جو شفاقہ حامل ہے اور بہت ہی خوبصورت کعبہ بھی اسی کے اندر ہی موجود ہے دوستو نمبر دو پہ ہے آل جانا ماسک یہ مسجد شمالی مکہ کی طرف واقع ہے اس مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے سے پہلے خود کو احرام بندہ تھا یہ مقدس مسجد بہت سے خجور کے درہتوں اور پانی کے کونوں سے گری ہوئی ہے اس مسجد کی خوبصورتی کو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ سے پہلے اجازت لینا پڑتی ہے یہ مسجد دوستو سہرہ میں نہلستان کی ایک امدہ مثال ہے نمبر تین مینہ دا سیٹی آف ٹینٹس یعنی کہ ہیمو کا شہر دوستو مینہ شہر کے شمال مشرق میں تین مل کے فاصلے پر واقع ہے یہ وادی ایک ہزار سے زائد ائر کنڈیشن ہیمو پر واقع ہے اس کے علاوہ مینہ میں جمرات بریج واقع ہے جہاں حاجی شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں دوستو نمبر چار پہ ہے تھار بانٹین یعنی کہ جبل سور دوستو جبل سور مکہ کے جنوب میں واقع ہے یہ پہار اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اسلامی تاریخ کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گار میں تین دن گزارے جو گار سور کے نام سے مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس گار میں موجود تھے نمبر پانچ مونڈ آف رحمہ یعنی کہ جبل رحمت دوستو جبل رحمت ارفات کی وادی میں شہر کے باہر جانب بارہ میل پر واقع ہے یہ ضروری ہے کہ تمام حجات وادی میں رہ کر نماز بڑھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بہار پر ٹھہرے اس علاقے میں ایک شاندار مسجد بھی واقع ہے جسے مسجد نمرا کہتے ہیں نمبر چھے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کی جگہ کو مکتبہ مکت المکرمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو آپ مکہ کی قومی لائبریڈی میں تبلیل کر دیا گیا ہے نمبر ساتھ یعنی کہ جنگ بدر کی جگہ مکہ کے باغیوں کے حلاف لنے کے دوران جنگ بدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تاریحی لمحہ ہے چھے سو چوبیس عیسوی میں مغربی عرب کے حجاز علاقے میں یہ جنگ لری گئی یہ جگہ مکہ شہر سے تین سو چونتیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے نمبر آٹھ دوستو یہ پہار سفا کے پہار کے قریب واقع ہے اس کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ اس جگہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اس جگہ کو شہر کے سفر پر ایک گہری مذہبی حصیت حاصل ہے نمبر نو دوستو کسوہ ایک کپڑا ہے جو کعبہ کو ڈامتا ہے اس کپڑے کی مجلدل خرام میں انتہائی اہمیت ہے دوستو کسوہ کی فیکٹری کو آپ شہر کا دوردہ کرتے ہوئے تلاش کر سکتے ہیں کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمیر کیا کسوہ میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اس تاریخ مدد کے دوران کسوہ نے معاشی اور سماجی اور عمل کی وجہ سے تبدیلی ہوئی دوستو یہ ہیں دس مکہ کے ایسے مقامات جن کی آپ کو زیارت ضرور کرنے چاہئے اس کے علاوہ بھی کافی مقامات ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا باقی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کریں دوستو کے شیئر کریں اور جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے صحت یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ان مقامات کی زیارت کر سکے اور ان کو ان مقامات کے بارے میں ملوم ہونا چاہیے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے باقی دوستو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ